اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیو ہم نے ہی اینیمال فرنڈس کے بارے میں پڑھا تھا انسیکس کی رمکوڑوں کے بارے میں پڑھا تھا فشک کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ پڑھا تھا کہ وہ سب جو ہیں وہ کس طرح شکار کرتے ہیں یا وہ کس طرح رہتے ہیں یا وہ کہاں رہتے ہیں اور ان کے بعد ہم نے ان کا انیمال ڈیفنس پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جو باقی جانوروں سے کیسے بچاتے ہیں جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان سے کیسے بچاتے ہیں in our second video today we do exercise page number 17 18 and 19 so let's start exercise first ہمارے پاس answer the following questions یہ ہم بعد میں کریں گے first of all fill in the blanks ہم وہ کریں گے جو بکی اوپر کرنی ہے تو آپ نے یہ pencils کے ساتھ اپنی بکی اوپر یہ blanks fill کرنی ہے so start writing fill in the blanks seed pickers have dash corn shape beaks کہتے ہیں کہ جو دانا یا بیک چکنے والے ہوتے ہیں ان کی جو کون shape beaks ہوتی ہے چون چھوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے short ہوتی ہے so first blank is short seed pickers have short corn shape beaks second is nectar shippers have beaks that help suck the dash out of flowers جو رس چوسنے والے بنیدوں کی چونچ ہوتی ہے وہ ان کو مدد کرتی ہے وہ ان کو help کرتی ہے چوسنے میں flowers کے اندر سے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے nectar nectar shippers have beaks that help suck the nectar out of flowers third is dash have hooks on their beaks to help them tear the flesh کہتے ہیں کہ وہ کون سا bird ہے جو جس کی hook کی طرح کی چونچ ہوتی ہے جو اس کو مدد کرتی ہے اس کی شکار کو یا گوشت کو چیر پھار کرنے میں تو وہ bird ہمارے پاس ہے eagle eagle have hooks on their beaks to help them tear the flesh fourth one is fruit eaters have beaks that help tear and cut dash in chunks کہتے ہیں کہ جو پھل کھانے والے بنیدوں کی چونچ ہوتی ہے وہ مدد کرتی ہے ان کو چیز نے پھارنے میں یا cut کرنے میں pieces کے اندر تو وہ کیا چیز کٹ کرنے میں ان کو مدد کرتی ہے yes fruits کیونکہ جو fruits eater ہوتے ہیں زائر سی بات ہے وہ fruits ہی کھاتے ہیں fruit eaters have beaks that help tear and cut fruits in chunks fisher birds have dash open wide کہتے ہیں کہ جو fisher birds ہوتے ہیں جو مچھلیاں کھاتے ہیں جو پرندے ہوتے ہیں ان کی جو کیا چیز open wide ہوتی ہے کھلی اور وسی ہوتی ہے yes beak چونچ fisher birds have beak that open wide six six ہے fish have dash bodies to help them swim fishes کی bodies کس طرح کی ہوتی ہے جو ان کو مدد کرتی ہے تیرنے کے اندر yes streamline fish have streamlined bodies to help them swim seven blank is dash have feelers to feel things کیا چیز ہیں جو کہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں yes insects insects have feelers to feel things nine is eight blank is porcupines have dash on their bodies جو porcupine ایک پرندہ کہہ لیں یا ایک جانور کہہ لیں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اس کی باڈی کی اوپر کیا چیز ہوتی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتا ہے باقی شکاروں سے اپنے اینیمیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے yes needles porcupines have needles on their bodies nine blank is the fishes that live in the sea are called dash fish جو fishes ہوتی ہیں جو سمندر کے اندر رہتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم salty fishes کہتے ہیں students یہاں سے ہمارے پاس ایک mistake ہو گئی ہم نے یہاں پہ نائن پہ لکھا ہے fresh water مگر یہ fresh water نہیں ہے یہاں پہ آئے گا salty water fish کیونکہ جو fishes سمندر کے اندر رہتی ہیں تو ان کو ہم نمکین پانی کی مچھلی کہتے ہیں کیونکہ سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے سو نمبر نائن میں آئے گا salty water let's move to answers the following questions answers questions ہمارے پاس ہیں first question is what is a bird bird کیا ہے پرندہ کیا ہے birds are animals with two legs beaks and feathers all over their bodies کہتے ہیں کہ جو پرندہ ایک قسم کے ایسا وہ ہے جس کی دو ٹانگ ہیں چونچ ہے اور پور جسم کے پر ہوتے ہیں یا بال ہوتے ہیں پنگ ہوتے ہیں what is an insect insect ہمارے پاس کیا ہے an insect is a small animal with six legs and bodies divided into three parts head thorax and abdomen and in insects جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کی چھیں ٹانگی ہوتی ہیں اور جو اس کی جو جسم ہوتا ہے وہ تین حصوں میں ہوتا ہے جس میں head ہوتا ہے thorax ہمیں ہمیں useful ہوتی ہے animals کے لیے the backbone is useful to support the bodies of animals جو backbone ہوتی ہے ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس طرح ان کے لیے کام 18 pick the odd one out کہ اس میں جو وہ چیز نہیں ہے وہ ہم نے pick the odd one odd one ہم نے اس میں سے pick کرنا ہے first is done first میں ہمارے پاس ہے not an insect can میں سے کون سی چیز ہے جو insect نہیں ہے کی رما کورا نہیں ہے first ہمار پاس mosquito ہے then scorpion ہے اس کے بعد lady bug ہے then آنٹ ہے so scorpion is not an insect second ہے cannot fly کہ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ارد نہیں سکتی first ہمارے پاس بیٹ ہے which is چمکادر second ہمارے پاس پیرو ہے which is چڑیا third robin یہ بھی ایک چڑیا کی قسم ہوتی ہے fourth one is ostrich تو اس میں سے ہمارے پاس ostrich ہے تو وہ نہیں اوڑ سکتا so ostrich cannot fly so cross the ostrich آپ نے اس کو cross کر دینا ہے ostrich کو یہاں پہ آپ کے پاس already done ہے آپ یہاں سے دیکھ کے اپنی بکس کی و پر کر سکتے ہیں with پیچل third ہے a bird ان میں سے کون سا پرندہ ہے first one is a parrot flies مکھیاں butterflies and third is honey bee شہد کی مکھی ان میں سے کون سا ہے جو bird ہے so first one parrot is a bird fourth ہے without a backbone کہتے ہیں کہ ان میں سے ایسا کون سا جانور ہے یا پرندہ ہے یا کیڑا ہے جس کی backbone ریڑ کی ہڈی نہیں ہوتی cow first guy fish بچھلی monkey بندر یا earthworm جو زمین کے کیڑے ہوتے ہیں yes answer is earthworm is without a backbone جو earthworm ہوتا ہے اس کی backbone نہیں ہوتی fifth is with exoskeleton ان میں اسے کون سا ایسا پرندہ ہے یا جانور ہے جس جو exoskeleton ہے جس کا بینونی ڈانچا ہے first ہمارے پاس snail ہے snake ہے پھر اس کے بعد bird ہے sparrow کی قسم ہے اور third ہمارے پاس ہے fish تو اس میں ہمارے پاس جو first one ہے snail snail is with exoskeleton snail جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس exoskeleton ہوتا ہے اس کا بیرونی ڈانچا ہوتا ہے let's move to next page page number 19 اس کے پاس یہ جو first پہ آپ کے پاس دی ہوئے گئے دی ہے glue small triangles on the bird as a feeder یہ activity ہے یہ بچوں آپ نے خود اپنے گھر میں کرنا ہے یہ میں نے آپ کے لئے اس لئے نہیں کیا ہوا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہر ایک students اپنے ذہن سے سوچ کے وہ کس طرح جو ہے وہ اس bird کے feeders بناتا ہے تو آپ ایک کام کیجئے گا آپ پیج لیجئے گا پیج کے چھوٹے چھوٹے سے triangle پہلے اس کے اوپر triangle draw کی جئے گا اس کے بعد ان triangle کو کٹ پیپر triangle آپ پیپر triangle لے لیں اس سے یہ آپ آسانی سے آپ سے ہو جائے گا next is join the pictures to the correct options آپ نے جو ہے وہ join match کرنا ہے correct کے ساتھ کہ ہمارے پاس یہاں پر first ہے endoskeleton جو اندرونی ڈانچہ ہوتا ہے اور exoskeleton جو کہ بہرونی ڈانچہ ہوتا ہے سو ہمارے پاس یہاں پہ endoskeleton میں ہے aboy ہے fish ہے ہمارے پاس ostrich ہے sparrow ہے یہ جو ہیں ہمارے پاس endoskeleton ہے ان کا اندرونی ڈانچہ ہوتا جو ہمارے پاس exoskeleton ہے وہ ہمارے پاس snail ہے scorpion ہے یہ beetle ہے bat ہے اور honey بھی ہے so these are ڈانچہ سکیلیٹن یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی سالف کرنا ہے with the help of pencils so students do exercise on page number 17 18 and 19 on your book جو آپ کی exercises ہیں 17 page کی اوپر ہے ہمارے پاس جو فلن دی بلینک س وہ اس کے بعد 18 page پر ہے pick the odd one out اور 19 پہ ہمارے پاس دو exercises ہے first one is blue small triangles on the bird as feathers and second join the pictures to the correct options یہ آپ نے اپنی book کے اوپر ہی کرنے ہے with pencils next question do question answers on your neat notebook of science جو question answers ہم نے کیے ہے exercise میں وہ آپ نے اپنی neat notebook پہ کرنے ہے پلس آپ نے ان کو یاد کرنا ہے so students enjoy your holidays Allah afis